سوال یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی صبح کے اذکار پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد بھی صبح کے اذکار پڑھ سکتے ہیں اگر ہاں تو سورج ڈھلنے کے بعد کب تک پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جو اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار اس کے تعلق سے غالباً آپ سوال کر رہے ہیں تو ان کے پڑھنے کے تین اوقات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں تو دیکھیں اس میں جو سب سے افضل وقت ہے وہ ہے فجر سے لے کر طلوع شمس تک اور اس کی دلیل سنہ نبی دعوت کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 3666 یہ سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ فجر سے لے کر طلوع شمس کی بیس کا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے اگر یہ وقت نکل گیا تو بھی ذکر و اذکار کا وقت ہے یعنی صبح و شام کی جو دعائیں اذکار ہیں انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو وقت ہے وہ ہے طلوع شمس سے لے کر زہر تک اس وقت کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے سنہ نبی دعوت کی ایک دوسری حدیث میں حدیث نمبر 1503 تو اس میں کیا ہے اس میں اشارہ ملتا ہے کہ آپ طلوع شمس سے لے کر زہر تک پڑھ سکتے ہیں ایک تیسرا قول ہے اب اس پر کوئی واضح قرآن کی آیت یا حدیث تو ہم کو نہیں مل سکی لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زہر تک بھی نہ پڑھ سکے ذکر و اذکار نہ کر سکے تو وہ زہر سے لے کر شام تک پڑھ سکتا ہے یعنی یہ سمجھ لیجئے وہ قضا کر رہا ہے تو یہ بھی علماء کا کہنا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر ذکر و اذکار آپ کو کرنا ہے تو پورا دن آپ کے لئے پوری رات آپ کے لئے البتہ اس کے اوقات میں یہ تقسیم ہو سکتی ہے کون افضل وقت ہے کون مفضل وقت ہے لیکن اگر آپ کو ذکر و اذکار کرنا ہے تو خود کو اس کا پابند بنائیے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کیجئے اگر اول وقت چھوڑ گیا تو بعد میں پڑھئے یا شام کو پڑھئے لیکن اسے چھوڑیے پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود اول وقت میں پڑھنے کی عادت ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری مدد کریں